بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور میں زہر لولا بھی ناظرین اس وقت کی سب سے بڑے اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کراتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر زلہ ادھمپور سے آ رہی ہے جام پہ ابھی ابھی ملی تازہ اطلاعات کے مطابق دو الگ الگ خادثات کے نتیجے میں دو افراد حلاق جبکہ دیگر نو افراد زخمی ہوئے ہیں ناظرین اس وقت کی بڑی خبر تام اس وقت ہماری ساتھ فون لائن پر جھوٹ چکے راہیل گناہی راہیل مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے بلکل دہود اس طریقے سے آپ نے پہلے کہا کہ ایک بڑا حادثہ بیش آیا ہے دلاؤنپور میں جس میں دو لوگوں کی موت ہوا کیا ہوئی اور ناظرین جو لوگیں وہ زخمی ہوئے بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹیمپو جو ہے جو گیارہ سواری لگ بگ ناؤ سواری لے کے جاتا ہے ایک ٹرک کے ساتھ اس کا ٹیمپو ہے وہ لگتا ہے اور اس کے نتیجہ پہ ٹرائیور کی موقع پر موت ہوتی ہے اور ناؤ لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوتے بتایا جاتا ہے کہ یہ دھر روڑ پہ ایکسیڈنٹ ہو اور گول میلا سے یہ ادھمپور کی طرح جا رہا تھا ٹیمپو اور سب کو ابھی جو ہے وہ جیلہ حسپتال ادھمپور میں شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹرز نے جو ڈرائیور ہے منصور احمد جس کی عمر پچیس سال ہے اس کو جو ہے وہ ڈیڈ قرار دیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گیا اور جو ناؤ افراد زخمی ہوئے ہیں ان میں پروین اختر محمد شہرین محمد جبیر اور پرویز احمد زائد اختر اور بلجید سنگھ اور عرفان روانی اور شمشات بیگمیں اور یہ سارے جو ہے یہ سانگلہ دھن کے رہنے والے اور چیز کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ رات تقریبا ساڑے بارہ کے قریب قریب ایک آدسہ پیش آیا تھا اسی روڑ پہ جو ایک ٹرک جو تھا وہ ایک گہری کھائی میں جا گرتا ہے اس کے نتیجہ میں بھی ایک شخص کی موت واقع ہوئی اور پھول ملاکر اگر دیکھا جائے تو آج زلہ ادنپور کے لیے بڑا خوفناک دن ہے جہاں پر دو لوگوں کی موت واقع ہوئی اور نو لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں زہور شکریہ راہل تو ناظرین یہ تھی ہمارے جمہوں کے خصوصی نمائندے راہل گنائی جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرا رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ زلہ ادنپور میں دو الگ الگ حادثات کے نتیجے میں دو افراد حلاق جبکہ نو دیگر زخمی ہوئے تاہم مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے کشمی کراؤن مجھے دیجئے اجازت فی آمان اللہ